شری شیوائی نمس طبیہم دوستو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ گول باتی اور لمبی باتی ہمیں کس کس جگہ پر لگانی چاہیے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ ہمیں کس بھگوان کے پاس کونسی باتی لگانی چاہیے اس بات کا ہمیں وشیش دھیان رکھنا چاہیے پر دوستو آپ نے کیا سوچا کہ ہمارے گھر کے مندر میں تو سبھی طرح کے بھگوان ہوتے ہیں بھولے جی, کرشنے جی, سبھی طرح کے بھگوان ہوتے ہیں دیوی جی بھی ہوتی ہیں تو وہاں پر ہم کیسے کیا دیپک لگائیں تو یہ ہے سوال آپ کے مند میں ضرور آیا ہوگا اور گول باتی اور لمبی باتی کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ہم واپس سے آپ کو بتا دیتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنے گھر کے مندر میں کونسا دیپک لگانا چاہیے تو دوستو گول باتی کس کے ہاں لگائی جاتی ہے گول باتی لگائی جاتی ہے دیوتاوں کے ہاں دیوتا کہنے کا مطلب ہے کہ شیو جی کرشن جی وشنو جی کے سامنے آپ گول باتی کا جو ہے دیپک یا بتی لگانی چاہیے اور جو لمبی باتی ہے وہ دیویوں کے پاس لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب جو لکشمی مئیاں ہوتی ہیں جو دیوی مئیاں ہوتی ہیں درگا مئیاں ہوتی ہیں جتنی بھی دیویاں ہوتی ہیں ان سبی کے پاس آپ کو لمبی باتی کا دیپک لگانا چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک نیم ہے کہ گول باتی کا دیپک جو ہے وہ دیوتاؤں کو لگایا جاتا اور لمبی باتی کا دیپک دیویوں کو لگایا جاتا اب آپ کے گھر کے مندر میں کیا ہے کہ بھائی سبی طرح کے بھگوان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی طرح کی باتی لگا سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی بھی یہاں پر ایسا نیم نہیں ہے آپ کے گھر میں سبی طرح کے بھگوان بیٹھتے ہیں آپ کے گھر میں آپ سبی طرح کے بھگوان کو ویراجت کرتے ہیں تو آپ کسی بھی طرح کی باتی جو ہے اپنے گھر کے مندر میں لگا سکتے ہیں یہاں پر کوئی نیم نہیں بنتا ہے اور جو آپ کے گھر میں تلسی جی ہوتی ہیں وہ دیوی ہوتی ہیں تو آپ ان کے سامنے لمبی باتی کا دیپک لگا سکتے ہیں تو آشہ کریں گے آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے گئے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ اور لوگوں تک یہ جانکاری پہنچ سکے ام نمس شیفائے جائے گھرے پر شریف شیفائے نمس طبیہم